بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آج کا ٹوپک آپ کو فرٹی لائزر کے حوالے سے تھوڑا سا اگاہ کرنا ہے جیسے جیسے موسم سرد ہوڑا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پودوں کے لئے اسپیشلی جو کہ ارگینک گارڈنگ کرتے ہیں اور ارگینک فرٹی لائزر تیار کرتے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی فرٹی لائزر کو فٹا فٹ سے تیار کرنا سٹار کر دیں دسمبر کے میڈ میں جا کر آپ کے فروٹنگ پلانٹس کو بہت زیادہ ضرورت پرتی ہے نیوٹریشنز کی خاد کی تو آپ ان کو اس طریقے سے گھر میں خاد تیار کر کر سرپ کر سکتے ہو اور اگر سبزی والے پودے ہیں ان کو تو ہر پندرہ بیس دن بعد آپ کو گھر میں گارڈنگ میں کچن گارڈنگ میں لازمی طور پر اورگینک فرٹی لائزر کی ضرورت پرتی ہے تو میں ایک اس طریقے سے تیار کرتا ہوں سمپل میں نے کیا کیا ہوا ہے گھر میں کچھ مڑگیاں رکھی بھی ہیں ان کا ویسٹ جو انسا بچتا ہے اس ویسٹ کو میں اس ڈرم کے اندر کٹھا کرتا رہتا ہوں ڈے بائی ڈے ڈیلی بیسیز پہ جتنا بھی کٹھا ہوتا ہے میں اس ڈرم میں ڈالتا ہوں اور اس پر سے ہلکا تھا پانی لگا دیتا ہوں پانی لگانے سے کیا ہوتا ہے سارا ایک تو بیٹھ بھی جاتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے اندر ڈیکمپوزیشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اب کیونکہ دن کے ٹائم پہ تھوڑی سی سورج کی روشنی اندر تک پڑتی ہے کیونکہ میں نے اس کو ایسی جگہ پہ سیٹ کیا ہوا ہے جہاں پر ڈیریکٹ سن لائٹ اس کو سکتیباً آدھے پونے کے انڈگی ہی پڑتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ڈیریکٹ سن لائٹ نہیں پڑتی ہے سائیڈوں سے پڑتی ہے سائیڈوں کی ہیٹ ملتی ہے لیکن اندر ڈیریکٹ نہیں پڑتی اس لئے دیکھیں فرٹی لائزر بڑی اچھی طریقے سے ڈیکمپوز ہو رہی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ملائی بھی ہیں جو بھی ان کا ارگینک ویسٹ ہوتا ہے وہ کچھ پتے ہیں پودوں کے وہ جو اترتے ہیں وہ بھی میں اس میں پھینک دیتا ہوں ساتھ ساتھ وہ بھی فرٹی لائز آج ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری مہشاللہ ایک مہینہ ہو گیا اس کو تیار ہوتے ہوتے کچھ میں نے یہاں سے نکال کر شفٹ کی تھی یہ ٹپ کے اندر یہ دیکھیں یہ ٹپ کے اندر میں نے لگائی تھی تاکہ یہ تھوڑی سی ڈرائے ہو جائے جب ڈرائے ہو جائے گی تو اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا جب یہ فل ڈرائے ہو جائے گی اس کو میں نے سنلائٹ لگوانے کے لئے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے یہ وزن ڈالا ہوا ہے پودوں کا تاکہ یہ اچھے سے دب جائے آپس میں اچھے طریقے سے کمپریس ہو جائے اور جب اس کے اندر سے صحیح طریقے سے سارا مویسٹر نکل جائے گا یہ بلکل ڈرائے ہو جائے گا اس کو یوز کریں گے ابھی اکتوبر چل رہا ہے تو ایک دیر مینہ ہے اس کو پروپر تیار ہونے کے لئے مزید ہی اور اچھے سے تیار ہو جائے گی یہ فل ڈرائے ہو جائے گی ڈرائے ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے پودوں کو ڈالتے ہو اور پانی دیتے ہو تو فوری طور پر جونسا ہے وہ ساری نوٹریشنز جونسی ہیں پانی ابزورب کرتا ہے اور اس کو مٹی کے اندر لے جاتا ہے اگر گیلا ڈالیں گے آپ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ آلیڈ ہی گیلا ہوتا ہے جب آپ اپر سے پانی دیں گے تو اس کا اثر اتنی جلدی مٹی میں نہیں ابزورب ہوگا ڈرائے اگر لیں گے آپ فرٹیلائزر کو ڈرائے کر کے ڈالیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا جیسے ہی آپ پانی ڈالیں گے فورن سے جونسا ہے وہ پانی ابزورب کرے گا فرٹیلائزر اور اس کے اندر جتنے بھی نوٹریشنز ویلی ہوگی وہ ساری کی ساری پانی کے ذریعے مٹی میں چلے جائیں گے وہ پودے کو فوری طور پر ملیں گے پودے کی گروت میں اچھا حصہ اضافہ بھی دیکھنے کو ملے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں اب تک کے لیتا ہے ملتا ہے نیکس ویڈیو اللہ حافظ